اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزواند جعفر ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ ہیں مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب جو کے سربرہ ہیں سلانی ویل فیر ٹرس کے اور سلانی جو ہے اس وقت بہت بڑا کام کر رہا ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب سلانی اس وقت دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ادارہ جو بن گیا آج کے پروگرام میں ہم خاص طور پر بات کرنا چاہیں گے وہ سارے سوالات کہ جو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر تنقید بھی ہوتی ہے سلانی کے حوالے سے یعنی اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی تنقید ہوتی ہے اور بہت سارے سوالات بھی ابرتے ہیں اور ریاست کی اور حکومت کی نکامی بھی نظر آتی ہے ان کا بہت سارا کام آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک پہلو ہے سب سے پہلے تو یہ فرمائیں سر کہ اس سال رمضان دور بارک کے موقع پر یا ایک سال کا جو سانانہ بجٹ ہوتا ہے تو آپ بھی ماشاءاللہ ترقی کرتے کرتے آپ کا بجٹ کہاں تک آ گیا ہے کتنا آپ اماؤنٹ ہے جو انولی آپ جمع کرتے ہیں اور کتنا خش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے چند سوالات جمع کر دیئے پہلے سوال تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا جو دوہزار بائیس کا بجٹ تھا وہ تھا دس عرب کا ماشاءاللہ تو ہم تو در رہے تھے کہ شاید دوہزار دیئس میں ہم دس عرب تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے حالات پتلے سے پتلے ہوتے چاہ رہے ہیں ظاہر ہے کہ آپ اپنی تنخواہ بھی دیکھ لیں جتنی بھی تنخواہ والی لوگ ہیں وہ بچارے مشکلے گزار کرتے ہمیں کیا دیں گے لیکن اللہ نے بڑا ہم پر کرم کیا ہمارا دوہزار دیئیس میں انڈ ہوانا تو وہ ہوگا تیرہ عرب نے ہوا ماشاءاللہ دس سے تین عرب اور بڑھ گئے تو پھر ہمارا جذبات اور بڑھ گئے ہم نے کہہ شرح اس دوہزار چوبیس میں سولہ عرب تک جائیں گے انشاءاللہ ہم نے یہ سولہ عرب کی بات کی تو اللہ نے ہماری لاج رکھی اب آپ کو سن کے حیرانی ہوگی یہ ہو سکتا ہے سامین کو شک بھی ہو رہا ہو لیکن میں تو پائی پائی کے حساب دے سکتا ہوں کہ جب یہ نیا سال شروع ہوا تو پیسوں کی آمد شروع ہی کام بڑھ گیا صرف مارچ جس میں مارچ میں جو رمضان بارہ تاریخ کو اقالی بنایا تھا مارچ جب مارچ ختم ہوا تو ہم نے اپنا خون چیکیا تھا ایک مہینے میں ہم نے صرف ایک عرب بیس کروڑ تو خرچ کر دیا تھے صرف ایک مہینے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس سالہ ہم ایک سولہ رب تک پہنچی جائیں گے انشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ تو صرف اس میں ہوتا کیا ہے اب آپ پہلے اپنے تارگٹ بناتے ہیں کہ جناب ہمیں یہ یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اتنا پیسے چاہیں گے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب پیسے جتنے آ جائیں گے اس حساب سے پھر ہم اپنے تارگٹ کریں گے دیکھیں ہمارے پاس جو انا اصل دیکھیں یہ ادارہ ہے نا اس کی بنیاد بہت ہی مختلف ہے یہ تیشدہ بات ہے کہ این امال اعمال بن نیات یہ اپنے مومیاں مٹھو بننا نہیں چاہتا مگر جو بات حقیقتیں وہ بتا دوں تاکہ لوگوں کو اس میں رغمت حاصل ہو جائے حضور یہ ادارہ جو ہے تقوی کی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا آج سے پتیس سال پہلے اور اس کی بنیاد سرکار دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی تقوی کی والی تصور سے کی رکھی گئی تھی تو ہمارا یقین ہے کہ جس طرح میرے آقا کی مسجد تقوی کی والی قیامت تک رہے گی نا نبوی شریف تو ہمارا ادارہ جو تک رہے گا انشاءات اللہ تو جناب ہم نے اس وقت جو یہ نیتیں کی تھی اچھی اچھی اس کا آج تک ہمیں صلاح ملتا ہے کہ ہم جتنا خرج کر رہے ہوتے ہیں آتا رہتا ہے ہاں ٹارگٹ ہوتے ہیں اب اس سال ہم نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ رمضان میں ایک لاکھ بارہ ہزار راشن باتنے ہیں لیکن ہم کمو بش ایک لاکھ تک تو پہنچی گئے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ ٹارگٹ ہوتا ہے اب یہ ساٹھ کروڑ روپے کے آس پاس کا یہ ٹارگٹ تھا کموشل خریف راشن کا دنیا بھر کے عورت تو سارے الگ کام ہوتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ کہ بعض جگہ ہم ٹارگٹ رکھتے ہیں بعض جگہ ہم توقع کرتے ہیں کہ مشاء اللہ اللہ تعالی بھیج دے گا اب یہ ہمارے جو ٹارگٹ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے جو کئی عربوں کے ہیں اس کا ذہنے رکھا کر رکھا ہوا ہے تو یہ جو اماؤڈ آپ بتا رہے ہیں کہ سولہ عرب کا اس سال کا ٹارگٹ ہے مشاء اللہ تو سر اس میں کتنا حصہ پاکستانیوں کا ہے کتنا اوورسیس پاکستانیوں کا ہے اس میں لیجے کہ پچھتر فیصہ تو پاکستانی ہوگا ہوگا کنفرم باقی جو بڑے بیرانچیں ہیں امریکہ برطانیہ کینیڈا ٹرکی اور پھر جو عرب دنیا ہے گلف کے دنیا ہے اس میں بھی ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ کیونکہ گلف کے بے شمار لوگ ان کے پاکستان میں اکاؤنٹ ہیں تو وہ بڑی بڑی رقم ہیں کیونکہ ان کی رقم ان کے پاس درم ہے یا ریال ہے بڑی رقم ہیں ماشاء اللہ یہاں سے آتی ہے عرب دنیا سے ماشاء اللہ یعنی کہ اوورسیس پاکستانی بھی اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ارگنیزیشنز بھی ہیں جی جی ہاں بظاہر تو بنیادی طور تو ایسے ادارے ہمارے کم ہیں جو ہم سے جوائنڈ ہو لیکن اتنا دور ہو کہ پاکستانی جوائنڈ ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سال میں ایک دن کا ناغہ بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان امریکہ سے پیسے نہ آ رہے ہو برتل سے نہ آ رہا ہو کینڈر سے نہ ہو یہ پورے یورپ سے نہ آ رہا ہو پورے سال میں ایک دن ناغہ نہیں ہوتا پورے پلش نہیں خواہ سکتا ہو سر ہم اگر ماضی میں تھوڑا چلے جائیں تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا بڑا امپورٹنڈ رول ہوا کرتا تھا کہ زکاة کے پیسے جمع ہوتے تھے اس کو خرچ کرنے کے حوالے سے اب ظاہری بات ہے گورنمنٹ کا جس طرح سے ہر شعبے میں ناکامی نظر آتی ہے تو وہ زکاة کے جو بھی بینکس کے ذریعے یا کئی سے بھی پیسے حکومت کے بعد جمع ہوتے ہیں تو اس کا بھی استعمال صحیح طرح نہیں ہوتا تو کیا حکومت نے بھی کوئی آفر دی کہ جناب یہ زکاة بھی پیسے ہیں واقع دیتے ہیں آپ خرچ کریں ہمیں ایک آدھ مرتبہ دوتری مرتبہ اس سے آفر ہوئی ہم نے قبول نہیں کی جیسے کورونا میں نے کہا کہ آپ ہمارا راشن ہم سے پیسے لے راشن آپ بارد دیں ہم نے ان سے پیسے نہیں لے اس لے کہ ہمیں پتا تھا کہ اس کے بعد ہمیں زلط کا سامنا کوئے گا اس طرح ہمیں اسپطال کے خانے کے بارے میں کہا کہ اسپطال آپ لے لیں اس کے پیسے ہم سے لے لیں ہم نے کہا ہم نہیں لیں ہم خود پیسے سے اپنے پیسے سے کھلائیں گے آپ کے پیسے سے نہیں کھلائیں کیونکہ دیکھیں جب ہم آپ سے پیسے لیں گے نا تو پھر وہ پتل نہ بن جائے گا کہ آج تو دال اچھی نہیں تھی آج یہ اچھی نہیں تھی ہم نے کہا بھائی ہم اس طرح کام کیوں کریں جب کر رہے ہیں اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے ہم تو ہی ایک اسلامی نظری کے نظری کے لوگ تو ہم نے اس طرح دو چارہ آفیرہ میں ہوئی ہیں حکومت سے مگر ہم نے کبھی بھی قبول نہیں اچھا ہوتا کیا ہے کہ عموماً اس طرح کی جو اگرانزیشنز ہوتی ہیں ایک جو روایتی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب حکومت کے ہاتھ فنڈز ہوتے ہیں حکومت انجیوز کو دیتی ہیں جیسے ہم ہسپٹلز کو ہم تلی جگہوں کو ملتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں لیکن سیلانی کے معاملے میں ہمیشہ الٹا ہوتا رہا اور ایسا رہا کہ سیلانی کے ساتھ ایک پارٹرشپ کریئٹ کی یا پریزیڈنٹ نے یا گورنرز نے تو اس میں جو ایکسپنٹیچر تھے وہ سیلانی کے لگے اور کریڈٹ اکثر جو ہے وہ وزیر اعظم اور صدر اور گورنر لے جاتے ہیں حالکہ کام بھی آپ کا ہوتا ہے ورکنگ آپ کی ہوتی ہے ایکسپنس بھی آپ کا ہوتا ہے نہیں دیکھا یہ تینوں لوگ ہیں جن کی عادت آپ کر رہے ہیں انہوں نے انہوں نے بھلے اپنا کچھ نام کیا انہوں نے عمران خان نے ہمارے ساتھ کام کیا لگر خانے پناہ گھائیں بوکھا نہ سوئے اس میں ان کی اگر اپنی شہرت کرنی ہو تو کہہ لے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو کام کیا وہ بالکل اخلاص پر تھا یہی کام اس نے کیا صدر پاکستان نے ہمارے ساتھ آئیٹی میں کیا ان میں بھی پڑا اخلاص تھا کامنا ترسل میں بھی اخلاص تھا میں ماضی کے دوسری بات بھول جاؤ لیکن ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا انہوں نے ہم سے کچھ مفاد حاصل نہیں کیا اگر یہ کام انہوں نے اپنا دکھایا لیکن دنیا کو پتہ رہا ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں پیچھے تو سیلہ نہیں ہے دیکھو نا پی ڈی ایم آیا نئی گومت آئی تو اس کے بعد انہوں نے بڑے شور بچا ہے کہ بند کر دیں کیسے بند کر نہیں کر سکے کیونکہ پتہ رہا ہے پیچھے سیلہ نہیں خرچ کر رہا ہے یہ کچھ اور خیر بارے کر رہے ہیں تو ان کو لگا کہ آپ کو جو لوگ جوتے مانیں گے ہم بت کریں گے تو لوگوں کو تم تو لوگوں کی روزیاں چھین رہے ہو نا تو یہ تم کو ہم کو کھانا کھریا تو یہ بھی ہم سے رکھتے ہو ہم سے تو پھر انہوں نے ہڑ گئے وہ اپنے باز آگئے لیکن میں ان تینوں سے بتا پیئن ہے میں ان تینوں سے متاثر ہوں جناب یہ جو اتنا بڑا اماؤنٹ ہے جو کہ خرچ ہو رہا ہے کھانا کھلانے کے اوپر یا لنگر خانوں کے اوپر یا یعنی اس حوالے سے لوگوں پر یہ نہیں خرچ ہوتا ہے اور پھر وہ اس کا ایک ریزلٹ نہیں نکل رہا ہوتا ان ٹرمز آب کہ لوگوں روزگار نہیں مل رہا ہوتا لوگ کہتے ہیں جناب اتنے پیسو کی اگر آپ کو فیکٹری دال دیں لوگوں روزگار دے دیں لوگ اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں وہ زیادہ بیتر ہو جائے گا دیکھیں بلکل ایک طرف جو آپ نے بات کی اس کا جواب بھی دوں گا لیکن لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے کہ اس سے بڑا خرچت ہم تو ایک کرو بچوں کے پڑھانے کا امیشن میں کام کرے پاکستان نہیں دنیا کا وحی دیدارہ ہے سہرانی جو مونٹی سری بھی پڑھا رہا ہے اور آج چھے سو بچے سی اے پڑھ رہے ہیں سی لانی قواس تو ہم مونٹی سری سی اے پڑھا رہے اور اس کے بعد جو سی اے پڑھا رہے ہیں کمپنی جن کی تنخواہ میلین دو میلین کی ہے آج پاکستان میں پاکستان کے بعد یو ای میں سعودی عرب میں کراچی کے علاوہ اہدراف ادھا اسلام بات دور ہم ان کو یہاں اون لینڈ پڑھا رہے ہیں تو ہم تو وہ ادارہ ہیں کہ مونٹی سی پڑھا رہے ہیں سی اے پڑھا رہے ہیں سی اے کے بعد جو سی اے بن چکے ہیں ان کو ڈیٹا سائنس پڑھا رہے ہیں تو جناب یہ ہمارا خالی کھانے پر ہرچا نہیں ہے اور آپ بتائیے آپ اپنا ادارہ ہی دیکھ لیجئے نا کہ جس ادارہ میں آپ ہیں اس پر جوب کرتے ہیں وہاں پچیس زر والے بھی کتنے لوگ ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے پچیس زر والے تو پچیس زر والا زندہ کیسے رہے گا اس کو کمس کا مقر آپ کھانا نہیں دو اگر میرے بھائی یہ سیلانی جیسے ادارے سیلانی کے لئے اور بھی لوگ کھانا کھانا کھلاتے ہیں یہ ادارے نہ ہوتے ہیں تو تم گھر سے بھاگ نہیں کر سکتے کیونکہ انسان اپنی بھوک تو برداش کر لیتا ہے بچہ کہے گا ابو بھائی کھانا کھانا ہے تو بچہ وہ آپ سے کوئی بندہ گھڑی بھی چھین لے گا شریف آدھی تو ڈاکو بن جائے گا یہ شکر ادا کریں کہ سیلانی ہی نہیں اور بھی خیر کے دارے کراچی میں کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے آپ اور ہم گھر سے باہر نکل سکتے ہیں تو کھانا کھلانا کوئی بے مانا نہیں ہے اور آپ قرآن پاک کو اٹھا لو نہیں آپ مصل مانو سب سے پہلے بات قرآن پاک جا بجا کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا اگر تمہیں روزہ توڑ دیا روزہ کفارہ ہو یا فیدیا ہو یا اور چیزیں ہو کھانا کھلا ہو تو بھائی آپ کھانا کی ذنکیت مت کریں یہ کہنا کہ اتنا بجٹ لگتا ہے بھائی اتنا بجٹ لوگ دیتے ہیں نا کیا کریں لوگ کہتے ہیں کھانا میں پیسے دے رہے اب تم نے مجھے پیسے دیے کھانے کے لیے تو میں اس پر کسی جگہ پر خرچ کر ہی نہیں سکتا یہ شرعی مسئلہ ہے اور ہم لوگ شرعیت کے غلام ہیں ہمارا کھانے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا جو پیسہ کھانے پر آتا ہے وہ کھانے پر لگتا ہے جناب اعلیٰ جو سیری افتاری پیسہ آتا ہے نا وہ اتنا آ جاتا ہے کہ ہمیں پھر ختم رمضان کے لیے تیس دن ہے نا ایک دن میں کتنے لوگ کھانے کھلائے جاتا ہے تقریباً آج کے دن میں سیلانی تقریباً ڈیڑھ کروڑ پے کی خوراک کچھی پکی لوگوں کے حلق بطار رہے ہیں پر ڈے ڈیڑھ کروڑ پر ڈے اور اندازم کتنے لوگ کلیوں ہوتی ہے دو لاکھ دو لاکھ پلس ہو جاتے ہوں گے دو لاکھ پلس یعنی آدھا عرب کے آس پاس جو ہے نا ہماری خوراک اور یہ پیسہ سالہ کا سناب ہوتا ہے جو لوگ اس پر خانے دیتے ہیں آپ کیا کریں ملا کرتے ہیں خانے پیسہ نہ لیں اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ اتنے خیر کے کام کراچی میں ہو رہے ہیں اور سب سے زیادہ کراچی کے لوگ ہی لٹ رہے ہیں یہ بھی بڑا مسئل اصلاح یہ بہت سے سوالات ہیں آپ کے لیے لیکن بریک کے بعد کنٹینو کرتے ہیں دیکھتے رہے ہیں پرگرام ہمارا پاکستان ویلکم بیک ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہمارے ساتھ ہے مولانا بشیر احمد فاروقی صاحب سربراہ ہے سلانی ویلفر ٹرس کے سر آپ یہ لاس سیشن میں سے فرما رہے تھے کہ تقریباً دو لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے کھانے کا ریجمنٹ ہے اچھا اب کراچی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنا ماشاءاللہ خیر کا کام ہو رہا ہے یہاں پہ اور ادھارے بھی جو ہیں انجیوز نے کھڑی کیے ہوئے ہیں فلانتھرپس نے ہمارے کارپیٹ سیکٹر نے آپ لوگ اس میں سب سے بڑا کونٹیبوشن ہے لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مسائل بھی یہاں پر ہیں سب سے زیادہ سٹریٹ ٹرائم بھی یہاں پر ہیں سب سے زیادہ جرائم بھی یہاں پر ہو رہے ہیں مشکلات بھی سب سے زیادہ یہاں پر نظر آتی ہیں تو یہ کچھ توازن بند نہیں پا رہا کیا وجہ سمجھ رہے ہیں یہ یاد رکھے گا کہ اگر اللہ نہ کرے ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کوئی بھوکہ مر رہا ہوگا تو بھی ڈھکیت ہی نہیں مارے گا یہ ڈھکیت ہی مار رہا ہے کچھ اور اور لوگ ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بھوک سے مر رہے ہو اس میں اکا دکا ایسا ہو سکتا ہے کوئی چانس لگا لیکن یہ سارے وہ لوگ ہیں یار آج تک ہم نے پسٹول اٹھا کے شاید دین دیکھی ہو اچھا یہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جناب یہ جو دستخان لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں چور اور ڈکیت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ مثال ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ میں بیفضل اطلاع خود روزانہ دستخان میں جاتا ہوں میں کہتا ہوں یار آپ سب چھوڑ دو نا آپ کنانچی کے کسی دستخان چلے جاؤ کنانچی سے لے کر تورخم تک آپ دستخان چلے جاؤ جانے کے بعد آپ خانی دس منٹ وہاں کھڑے رہو اور پوچھے آپ کا نام کیا ہے آپ کا کیا نام ہے میں کہتا ہوں اگر اسی فیشد لوگ یہ نہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں تو مجھے جوتہ مار دی جائے گا اب کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بیچارے بیراؤزار ہو تو میرے پیارے بھائی یہ جو ہے نا ڈکیت ہمارا کھانا کھاتے یا چور کھاتے یہ تو خیر اللہ جانتا ہے لیکن ان کو ضرورت کس بات کی ہے کیوں ہمارا کھائیں گے ان کے پیسے اتنا خود پیسہ ہے ان کیوں ہمارا کھانا کھائیں گے کیوں چاہیں گے اچھا فقیر جو کراچی میں بات کی آتی ہے رمضان میں ہر سال چار پانچ لاکھ فقیر آتے ہیں یہ تو ظلم ہے کیا رہا ہے ان کے بارے بہت بری بات یہ آئی یہ بہت بری بات ہے یہ اگر آج ریاست چاہے بھائی دو سال پہلے تم سے بے جھڑا کرتا تھا نا کرونا پر سمجھے تو میں نے کہا یار یہ سارک سب کو تم مارد ہو چاند رات کو ایک صاحب نے کہا میجے رومال لینا رومال چاند رات کو رومال لی لے سکا ہو اتنا تم نے کراچی کو لاکھ لگا جاتا جبکہ دوسرے شہر کھلے ہوئے تھے کراچی کو لاکھ لگا جاتا تھے تو میرے پیارے بھائی جب تم کرنے پر آتے ہو نا تو سب کچھ کر سکتے ہو چاہیے جب ریاست ایکشن لینا چاہتی سب کچھ ہو سکتا ہے اور یہ سین اسیمبلی کے اندر ڈسکس بھی ہوا پچھلے دور کے اندر کہ فقیروں پر پابندی لگائی جائے آپ سمجھتے ہیں سر آپ کا مطالبہ بھی یہ ہوگا کہ فقیروں پر پابندی لگا دی جائے سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا فقیروں کے تو پورے پورے مطلب نہیں ہے ریوڑ کے دیوڑا یہاں پر ہماری جو نا پول ہیں نا ان کے لیچے آرام کر رہے ہیں میں ان کو بھگاؤ یہ تو پیشاور لوگ ہیں یار اور بھائی آج آپ فقیروں کی بات کرتے ہو آپ نئی سب کچھ چلے جائیں دو آدار پانچ میں جو سیلہ بھائی تھا نا اس کے لوگ آج تقویٰ بڑھ کے ہوئے ہیں عوام کو کیا کہیں سہیں گے یہ پیسہ تو عوام کی جیبو سے نکلنا ہے عوام بھی سوچتے ہیں کہ تاؤن کرو برائی میں سے دوسرے کی مدد نہ کرو ان کی برائی مدد کرنی ہوئی سر ریاست چاہے نا تو یہ اسٹریٹ کرائم آج ختم ہو سکتا ہے اگر ریاست چاہے اچھا یہ سر پہلے مجھے فرمائے فقیروں کے حوالے سے ایک بات میں پچھلے بات آکے چکا تھا یہ جو آج شور بچا ہوئے نا اور واقعی ہے بھی بھائی ایک وقت ایسا آیا تھا چند سال پہلے کہ رینجرز کو اس بات کا اختیار تھا کہ مجرم کو نوی دن رکھ سکتی تھی ٹھیک ہے وہ اختیار سلم ہو چکا ہے آپ آج دے دو یہ اختیار رینجرز کو ہماری حکومت وفاق اور صبح مخلص ہو جائے اور رینجرز کو کہے ٹھیک ہے جو تس کو پکڑو تم نوی دن رکھ سکتا ہو دیکھو کراچی سے کراہ میں زیر ہو جائے گا بڑے بڑے لیٹوں کو انہوں نے نوی دن رکھا تھا میں نام نہیں لیتا آپ بھی ان کو برنام جانتے ہیں انہوں نے سب کو اٹھایا اور نوی دن تکا تھا اس میں انہوں نے بہت گن ساف کر دیا بھئی اگر آپ کی آواز جا رہی ہے تو یہ پیغام چلا جائے ریاست کو کہ وفا کو پہنچ جائے سمت کو پہنچ جائے کہ جناب علیہ آپ کو کیا جاتا ہے لوگوں کی جانی جا رہی ہیں تم گناہ گار بھی ہو رہے ہو نا ایک جان جائے گی تو اس کا خون میاں صاحب کو بھی جائے گا یہاں صاحب کو بھی جائے گا کراچھلے گا صاحب کو بھی جائے گا ہر ایک کو جائے گا کیونکہ تمہارے میں ایسا جا رہا ہے نا تم کو رکھنا تم پر فرض ہے نتیجہ دن کیا ہوا کہ اگر وہ نوے دن کا نظام دوبارہ آ جائے اور رینجرز موجرم کو نوے دن رکھ سکتی ہے اسے طاقت میں جائے رینجرز کو سب کچھ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے بلکل صحیح آپ نے کہا کیونکہ جو چور اور ڈاکو ہیں انہوں نے پکڑا اور وہ سارا کا سارا پیسے لے کے چھوڑ دیا اور وہ انس کے ہاتھوں قتل بھی ہوا تھا اس ڈاکیت کے ہاتھوں اور وہ گینگ چلا رہا ہے اس کو چھوڑ گیا پیسے دیکھ چھوڑ گیا اس کے بعد دوسرا جو جو ان کا کیمرا سسٹم ہے وہ بھی بگ گیا اس نے کیمرا میں اس ساری گائب کر دی تصویریں تو یہ تو سب ہو رہا ہے نا تو اگر ریاست نہ چاہے گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ریاست مخلط ہو جائے گی سر آپ کی موجودگی میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی اب تو آپ کی حکومت آگئی اب تو اب جیسے بھی آئی ٹھیک ہے نا آگئی اور خاص طور پر سندھ کی اگر بات کریں ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو بلکل پکی والی پندرہ سال بھی پہلے حکومت تھی سندھ گورنمنٹ کی ابھی بھی چلے پانچ سال والی پکی والی حکومت آگئی تو اب کس بات کا ڈر ہے کس بات کا خوف ہے اکسینیت کے اندر آپ موجود ہو چاہے فقیروں کے معاملات ہوں چاہے سٹریٹ ٹرائم کے معاملات ہوں چاہے جرائم کیپ کے معاملات ہوں بھائی آپ ویسے ہی پندرہ سال میں جو کمانا تھا بڑا کمانا گئے جو اپر تک جانا تھا بہت کچھ چلا گیا آپ کچھ ڈیلیور کر دو یا لوگوں کو صحیح لیکن اگر ڈیلیور نہیں کرتا عوام بھی تو مجبور ہے ٹائم نہیں ہے عوام بھی کہاں سڑکو پہ دکھ لے کہاں آئے عوام بھوکی بڑا بستہ ہے عوام کو تو اپنے بھو کلا کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی یہ عید جو ہے نا یہ ایسی عید ہے کہ شاید پاکستانی چھتہ سال میں کبھی نہیں ہوئی تھی اس میں کروڑوں لوگ ہیں نا اپنے بچوں کی عید نہیں کر سکے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ زندگی گزارنا اتنی مشکل ہو گئی ہے پھر آپ کو کہاں لوگ احتجاز کیلئے بھارک رہے ہیں لوگ اپنے اندر اتنے مرے ہوئے ان کو سر اٹھانی کی فرصتی نہیں ہوگی کسی طرح میرے گھر میں آج کھانا پک جائے آج میرے گھر میں کچھ ہو جائے گا اور بچہ بیمارے برداشت کر رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں کیا کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اللہ کہ جن کے پاس اقتدار ہے ان کے پاس بہت کچھ ہے وہ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ہمارا میرا متعدد مرتبہ یہ پیغام رہا ہے حکومتوں سے کہ خدارہ آپ اپنے ملک کے اندر سنت کاروں کو سہولت دیں سنتیں لگیں سنتیں لگیں سنتیں لگیں سنتوں کو سفزلیں جو سنت کار آگے بڑھتا ہے اس کو پتا ہے کہ پچاس ادارے جاتے ہیں لوپنے کے لیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے سارے کے سارے مفات پرس آ جاتے ہیں کوئی لیبر کے نام سے آ جاتا ہے اس کے نام سے آ جاتا ہے پاکستان کا پیسہ پورا پورا پاکستان خالی کر کے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں وہ عمارتیں کام کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں تو بھائی آپ دیکھ رہے ہو کہ ملک تباہ ہو رہا ہے چوبیس کروڑ عوام کا ملک تباہ برباد ہو گیا اب اخبارات تو پڑھیں شاید آپ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے دنیا کے سب سے کمزور ملکوں کی ترقی بھی پاکستان ان تک بھی نہیں پہنچ سکا اب تو ترقی کا تصوری ختم ہو گیا نا اب تو صرف تباہی تباہی رہ گئی ہے یعنی جو لوگ حکومت میں آتے ہیں اور جو حکومت میں عوام کی سوک اور ووٹوں سے آتے ہیں لیکن پکا ٹیکس سے آتے ہیں پکا عوام کی پیسہ جمعہ ہوتا ہے اور پھر جو عوام کے نام پہ ہی جو دنیا سے لیا جاتا ہے مصد وہ کرسیوں میں بیٹھتے ہیں عوام ہی کو لوٹنے کے لیے عوام کی خدمت کے لیے نہیں یہ کتنی افسوسناک بات ہے سر تو پھر اب کیا بچا کیا اس کے اندر پھر تو کچھ نہیں بچا پھر تو بس یہ کہ وہ قیامت کے انزلہ کرو تو یور یہ کب تک چلے گا کب تک اسی طرح سے عوام جو ہے بے بس و مجبور جو ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں جو ہے لٹتے رہیں گے ناظرین کچھ اور انیشیٹیوز بھی ہیں سیلانی کے خاص طور پر آئی ٹی کے شبے میں اسے بڑا کام کر رہے ہیں جو بہت سارے نئے ایوینیوز کے لیے اٹھ کیے پچھلے چار پاس سالوں میں سیلانی انہیں وہ کون سے ایوینیوز ہیں ہم جانیں گے ملانا صاحب سے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان ویلکم بیک ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم ہیں ملانا بشیر احمد فاروقی صاحب کے ساتھ سیلانی ویلفرڈ ٹرس کے سر براہ ہے اس وقت سیلانی میں ہی ہیڈ آفیس میں اس وقت ہم موجود ہیں ملانا صاحب فرمائیے کہ کیا وجہ تھی کہ ہم نے دیکھا کہ جب سیلانی سٹارٹ میں آیا جو خدمت کا سلسلہ شروع ہوا اور اچھانک ایک دم سے ہم نے آئی ٹی کی انانسمنٹ سنی کہ جناب آئی ٹی کے شعبے کے اندر سیلانی آ رہا ہے اور پھر بڑی تعداد میں ہم نے آپ نے دیکھا انہوں زوانوں کو کورسز کرانے شروع کیے تو اس طرف آنے کا مقصد کیا تھا ہم نے آج گیاروہ سال ہے آئی ٹی کا کار شوکر ایٹی کی ٹریننگ شروع کر رہا ہی آج میں جس کو جسے بھی مجھ سے آ کے بات کرنے کریں میں کراچی میں بیٹھے بچوں کا ملاقات کرا سکتا ہوں جو دس ہزار دیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار ڈالر مہینے کم آ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر پاکستانی ریونی آ رہا ہے پاکستان کے باہر چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں وہاں پاکستانی بچہ جو ہے ماشاءاللہ سہلانے سے پڑھ کر میں ابھی بچے سے مل کر آئے ہوں دوبئی میں اس کی تنخواہ پچاس ہزار دیرم کتنے ہوگئے چالیس لاکھ جب ہمارے پاس دو ہزار اٹھارہ میں آیا تھا اس کا نام ہے منیب ملاقات کا سوابی کا بچہ ہے پیشاوار کا منیب اس کا نام ہے یہ ہمارے پا آیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں اس کی تنخواہ تھی چھ ہزار ٹوشن کی آج وہ پچاس ہزار دیرم ایتیزہ اس کی دیرم تنخواہ ہے اور بونس میں لگا تھے اس کی پچاس دیرم پچاس دیرم کتے ہوئے چالیس لاکھ روپے ہو گئے تو میرے بھائی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریونیو ہاؤ ہم نے ایک کروڑ بچوں کو پڑھانا بھی ہے ہنر میں بنانا بھی ہے اس میں بہت بہت آگے نکل گئے ماشاءاللہ بکشنلی ٹریننگ میں بھی کیونکہ ہم نے تو سنت کو دھامایا سنت کیا ہے میرے آقا نے بدر کے مارکے کے بعد صحابہ اکرام کو پڑھایا اور انہوں نے بنانایا ہم اس سنت پر نکلے ہوئے ہیں ہمیں ایک کروڑا افراد کو کرنا ہے تو ہمارا بچہ چودہ سال کا بچہ بھی آج جو ہمارا پر کٹ ہے ان کو آپ دیکھیں تو وہ بھی ماشاءاللہ چار چار لکھ روپے کمان رہے ہیں جو بچے چودہ پندرہ سولہ سال کے ہیں میں آپ کو بلا ہوں نا تو ہماری تمنہ یہ تھی کہ پاکستان کو ہم جو ہے نا اسلامی معیشت کا سپر پرمگل بنائیں ہوگا کہ آج تک پاکستان کی چھتہ سالے کوئی تاریخ نہیں ہوگی کہ نیشنی اسٹیڈیم ٹیش ہو رہا ہے کئی ٹیش ہو چاہیے اسٹیڈیم میں حقی اسٹیڈیم میں جنہ اسٹیڈیم میں اسلام آباد میں وہاں نیاز اسٹیو ہیدراباد میں کتنے لوگ پڑھ لائیں اور کتنے لوگ پڑھ چکے ہیں ہمارے پاس دو لاکھ تو گھنپ چکے ہوں گے اور آج کی تاریخ میں میں سمجھتا ہوں جو تعلیم حاضر کر رہے ہیں وہ پچہ ہزار سے زیادے ہوں گے مختلف شعبہ جاتے ہیں بلکل تو ہم جناب علیہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اچھا دیکھیں میں بشیر جو ہوں میری خواہش یہ نہیں ہوتی کہ میں پھل کھاؤں آج پاکستان میں عربوں درخت ہیں ٹھیک ہے جن درختوں کے پھل آپ کھا رہے چاہے وہ آم ہو چاہے خجور ہیں لیکن جنہوں نے پھل درخت لگا تھا وہ دنیا میں نہیں ہیں ہم پاکستانی کے خواہش ہوتی ہے تو میں ہی درخت لگاؤں میں ہی پھل کھاؤں میں ہوں پاکستانیوں کے نہیں مجھے پھل دکھانا ٹھیک ہے یہ بہت بڑی کابش ہے جو کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کسی نے ایسا کہا ہے کہ پاکستان سپرمول کسی نے ایسا بولا کہ ہم اسلامی معیشت کا پاکستان سپرمول بنائیں گے سپرمول بنائیں گے کسی نے کہا ہم کہہ رہے نا سر کوئی تو یہ خواب دینے کو بھی تیار نہیں ہے میں تو اس بات پر حیران ہوتا ہوں کہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں مثال کے طور پر میں نے وزیر تعلیم سے سوال کیا کہ آپ جو ہیں کہ مجھے یہ خواب ہی دے دو کہ یار تین سال بعد کوئی بچہ جو ہے وہ پرائیوٹ سکول میں نہیں پڑھے گا ہر ایک گورنمنٹ سکول میں پڑھے گا گورنمنٹ سکول میں میار اس جگہ پر لے کر آنیں گے وہ بچارے یہ بات بھی نہیں کہہ سکے کرتا تو بات دور کی بات ہے کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کو ان کے عمل کے اندر ان کی پرائیوٹیز کے اندر شامل یہ نہیں ہے عوام کے لئے کوئی ڈیلیور کرنا بھائی دیکھیں نا ہم تو اپنا پانی پیسے پیتے ہیں سیرانی کا ہم تو اتنے خدار آدمی ہیں کہ چندے کا پیسے پانی بھی نہیں پیو گے بھائی تمہارا بھائی یہ پانک ہے نا پانک ہے پیسے نہیں رکھو اس میں اس کے بل یہ بشیر دیتا ہے یہ بطی کے بشیر میں دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا مجھے پتا ہے کہ یہ بل کا حساب مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے نا لے گا کہہ کا جواب دوں گا چندے کے پیسے نہیں کرتا تو جو ادارے کے لوگ ایسے ہوں کہ ادارے سے پانی بھی نہ پیتے ہوں موبائل چارج کر رہے تو اس کے پیسے بھی دے رہے ہوں تو پھر وہ ادارہ اچھی بات کر رہا ہوتا ہے جس نے ایسا جس کا ایسا تصور نہیں ہوا وہ کیا خواب دکھائے گا ونڈا تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر کہ لوگوں نے لوٹا ہی ہے کسی بھی بہانے سے صحیح لوگوں نے لوٹا ہے اپنی جیوے بھر ہی ہے ایک بات اور کہہ دیتا ہوں میں نے حضرت عبد الرحمن من عوف رضی اللہ تعالیٰ کی بات سنی یہ عشرہ ببچرہ کے صاحبی ہیں وہ دینے اور آج کے دینے میں نے سنا تھا کہ آپ نے اپنی آدھی آمدانی اللہ کے رامے خج کر دیتے تھے میرے رب کا مجھ پر کرم ہے مجھ سے جو قسم کھا سکتا ہوں میری جو تنخواہ آتی ہے تنخواہ سے مراد نہیں میرے دکاروں کے قرائے آتا ہے اس قرائے کے آدھی رقم حمدہ فوراں سی نجمتہ کر دیتا ہوں ماشاءاللہ تو یہ ہمارے جذبات ہیں کہ ہم اپنی آدھی آمدانی مہینے کی آدھی آمدانی الحمدللہ صحابہ اکرام کی دقل کرتے ہوئے یہاں جماعہ کرا دیتے ہیں تو بتا ہم کامیاب نہیں ہوگے ماشاءاللہ اچھا ایک سوال اور ایک تنقید سمبھلنے کی جاتی ہے کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں ایک ٹرس بھی ڈیبلپ کر رہے ہیں اور بہت بڑا ہمارا بزنس کمیونٹی آپ کو فنڈز فرام کرتی ہے بہت سارے لوگ آپ کو دیتے ہیں پیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو کہ معاشرے میں گردش کرنا چاہیے لوگ خود جو ہیں اپنے رشداروں کو اپنے جاننے والوں کو پیسے دیں وہ سارے پیسے آ کے اب سیلانی میں جمع ہو رہے ہیں یہ بلوک ہو رہے ہیں یہ خون کی طرح اس طرح گردش کرنا چاہیے پیسہ پورے معاشر میں اس طرح گردش نہیں ہو رہا بلکہ ایک جگہ پہ آ رہا ہے اس کا کیا جواب دینا چاہیے آپ کو شاید سن کے حرنگ ہوگی ہم اکثر جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے خاندان کا ہے تمہارے بھائیوں کا تمہاری بہنوں کا تمہارے بھتیجوں کا تمہارے بھنجیوں کا تمہارے چچا کا تایا کا خالہ کا ان کو تم زکاة اگر مستحق ہے تو زکاة ان کو دو بگر زکاة بتا کر مت دو ہم تو یہ پیغام دے دیں بھائی اور اس کے ساتھ تم فیکٹی ہونا رہا تمہارے مزدوروں کا ہے تمہارے ڈرائیوروں کا تمہارے خانساموں کا تمہارے کچھوکیداروں کا ان کو تو اگر آپ دینے کے بات دینا چاہتا ہم کو دو ہمیں ضرورت نہیں تمہارے پر سوگی ماشاء اللہ کسی بات ہم کرتے ہیں اب اس کے بعد کیا کریں کہ سب سے پہلے جب رسول پاک نے فرما دیا کہ تم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو دینا ہے اور پھر یہ اتنا آسان کام کر دیا کہ زکاة بولنی نہیں ہے یہ تمہاری عیدی ہے تمہارا خرچہ ہے تمہاری پڑھائی ہے تمہارے گھر کی رنگ رونگن ہے بہت ساری تنقید کرتے ہیں اور آج کے پروڈرام میں یہ بہت تنقید کیا ہم نے سندھ گورنمنٹ پہ لیکن کچھ شعبوں میں صحت کے شعبے میں انہوں نے بہتر کام کرنے کی کوشش کی ہے جیسے مثال طور پر انڈس ہسپیٹل کو ایک فرام کرتی ہے جنہ ہسپیٹل ہے نائی سی وی ڈی ہے چلن ہسپیٹل ہے کرومہ سینٹر ہے داؤ ہے بہت ساری جگہوں پہ بہت بہتر کام بھی ہو رہا ہے لیکن کیوں کہ ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ امرجنسی کی صورتحال میں یا بہت سارے معاملات میں لمبی لمبی لینوں میں لگنا ایک غریب آدمی کے لئے مشکل ہے دوہ لینا ایک بارہ مسئلہ ہے پھر لیپ ٹیسٹ کرانا ایک بڑا مسئلہ ہے تو اور صحت ایک ایسا معاملہ ہے کہ کسی کا پیارا گھر کے اندر بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر کا سب کچھ بگ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے سر آپ کیا کچھ کرتے ہیں دیکھیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جب ہم نے اللہ سے دعا کی دینا کہ یا اللہ میں پیدائی سے لے کر موت تک ہر کام کرنا ہے تو بیماری کونسی ایسی بیماری جس کا علاج سیلانی نہیں کر رہا حمدللہ کیوں کہ ہم نے کراچی بھر کے اسپطال اپنے پینار بھی لے لی خود ہمارے مدر چائل کیئر کے سینٹر ہے ہمارا اپنا پرسنل بلٹ بینک ہے ہمارا تھیلی سیمہ سینٹر ہے لیکن اس کے علاوہ ہم نے امزارہ اس کے باوجود اتنا انسان ہے کہ کیا کریں گے ہم نے کراچی کے اکثر اسپطال ہمارے پینل پہ ہیں اور وہاں ہمارے آج بھی کتنے مریض ہر جگہ موجود ہوگی تو بہرحال ہم اللہ کی رحمت سے نہیں طریقے کار کیا ہے کوئی بھی آجائے آجائے اور مطلب جیسے کسی نے کہا اس کا خرچہ اس کا لاور پر خرچہ ہے تو ہم اپنے خرچے کو جو ہمارے پتا آدھا ہو جاتا ہے کئی بارہ نہ ہوتا ہے کچارہ نہ ہوتا ہے تو وہ میری فیڈ ہم ان کو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھا آپ اس کو کئی جگہ بھی جوا دیتے ہیں کسی ہسپٹل میں جی جی ہمارے لیٹر جاتا ہے اور بڑا خرچہ ہوتا ہے آدھت ہم کر دیں گے ٹھیک ہے اور آدھے کا آپ انتظام کرو آپ قراج کی دوسری داروں سے رابطہ کرو ٹھیک ہے اس طرح عالمت اللہ اللہ کرمہ سے نائنٹی نائن پرسن میرے رب کا میرا حسنہ حسنہ دانے کے نائنٹین پرسن جو لوگ آتے ہیں نا ان کا کام ہمارے پر ہوئی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ الگ بات ہے کہ ایک انجیکشن سوا سوا لاکھ روپے کا ہے ہم کینسر کا ٹھیک ہے ہم کسی کو دو دو یا چارد لے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بارہ انجشن نہیں لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے ہیں پھر تم زیت کے بات چل جاؤ بکر کے بات چل جاؤ خالی سے بات چل جاؤ تو وہ پھر وہ ہاتھ مو مارتے ہیں ہم اس طرح کام ہو رہا اچھے یہ فرمائیں ایک تنقید اور ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بات مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف جو اہل سنت بریوی مسلک کے لوگ ہیں ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے دستر خواہ ہندو بھی ہوتا ہیسائی بھی ہوتا نہیں نہیں میں سیحت کے معاملے بات کر رہا ہوں سیحت کے شعبے کے اندر جو درخواست نہیں کر آتے ہیں آپ بھیج کے دیکھ لیں آپ بھیج کے دیکھ لیں یا دیکھیں تنقید کرنے بات تنقید تو خیر میں بڑی بڑو کی بات نہیں کروں گا کہ انبیاء کو لوگ نہیں چھوڑا لیکن تنقید کس پر نہیں ہوتی بھائی تو اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو تو بات کرو نا اللہ تعالیٰ کے رسول کا فرمان ہے مسلمان کے ساتھ اچھا گمان کرو میرے قیادر بھائی یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ سوال اسی لیے تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح کی سوال ہے تو آپ کی جواب میں وہ دور ہو جائے میں سی لیے کہا اب الکل بھیجیں اگر الحمدللہ دیکھیں ایک میار ہے ہمارا ہم مجبور ہیں وہ ہے میار زکاة کا زکاة کا میار یہ ہے کہ آپ بھی جناب محترم آپ بھی زکاة نکالتے ہوگے زکاة آنکھیں بند کر کے دو گے تو زکاة اس وقت نہ ہوگی جب ہم کو پہچانتے ہوگے ورنہ کیا ہوگا اس کی آپ کو اسکوٹ نہیں کرنی ہوگی یعنی چھان پڑک کرنی پڑے گی ہم چھان پڑک کرتے ہیں بس کیونکہ ہم ہمارا اپنا پیسہ نہیں ہے ہمارا پیسہ آپ لوگوں کا ہے اور ہم ہیں شریعت کے غلام شریعت کے غلام ہی رہیں گے شریعت کے غلام ہی میں مریں گے ہم جو اقلی باتیں ہیں اگر وہ شریعت کے دارے میں آتی ہے تو لاکھ مدہ قبول ہیں شریعت سے ہٹ کر اقلی بات آتی ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم پیرے شریعت میں تو لیں گے تو دیکھیں آپ اسلامی قدار اٹھا رہے جتنے مقادر فکر سب پوچھ لیجئے کہ جناب یہالہ زکاة ہے کیا حکم ہے زکاة ایک فرض عمل ہے اس کی تقسیم میں واجب کی احسے سے اس کو چھن بڑک کرنی ہے تو اس لیے ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں تو آپ کسی کو بھیج کے دیکھ لیں اگر آپ کو خیر مسلم کو بھی خیر مسلم کرتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی فکے سے کسی بھی مسلک سے کوئی بھی آئے یہاں پر اس کے لیے خدمت کی جائے گی آجا 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 یہ تو بہت بڑی بات ہے سر ماشاءاللہ سے کہ انسانیت کی بنیاد پر جو ہے یہاں پر خدمت کی جاری یہ سر کوئی آخر میں پیغامت دینا چاہے پیغامت تو یہ دوں گا کہ دیکھیں ایک بار پھر کہوں گا بار بار کہوں گا ہمارا ملک جو تباہ ہو رہا ہے نا وہ سنتکاروں کو سہولت دینے دینے کے لیے آج سنتکاروں کے لیے سپیسلیٹ کر دیں سنتکار آگے بڑھیں گے تو ایک ایک فیکٹر پانچ پانچ ہزار آدمی نکل گئے کراچی میں ایک ایک ایسی سے فیکٹر بڑھیں جنہیں پانچ پانچ ہزار آدمی کام کرتا تھا سمجھے تو جناب اعلیٰ اگر سنتے لگنا شروع ہو جائیں دوبارہ جو بند ہیں وہ کھل جائیں حکومت کے جتنے جو نوچنے والے بند ہیں وہ ان کو جانا بند ہو جائیں لوگ کھل کے کام کریں تو الحمدللہ ہم پھر حاصل ہو جائیں سنتکاروں کو بلکل بہت زبردست انہوں نے بات کی کیونکہ روزگار ہوگا تو ہی ملک آگے چلے گا ہماری سنتے اگر بنیں گی تو ہی ملک آگے بڑھ سکے گا ادر وائز تو ہم وہی ہاتھ میں کشکول یہ دنیا میں بھومتے رہیں گے سارے تین کروہ افراد پاکستان میں سے ہوگے جو بھیگ مانگ رہے ہیں سارے تین کروہ افراد یہ سارے کے سارے ہاتھ پاہو گا لیں اگر آپ سنتکاروں کو سہولت دو گیا جناب اعلیٰ تو آپ سارے تین کروہ سے فیف کر ہو جاؤ گی اس کی بنیاد یہی ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جن لوگوں نے سہولتیں دینی ہے وہ قربانی کا آغاز اپنے گھر سے کریں پاکستان کے خاطر پاکستان کے مستقبل کے خاطر جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی اور یہ سنتکاروں کو عوام کو لوٹنے کے لیے حکومتیں بنیں گی تو اس وقت نہیں ہو سکتا ان سے بڑے پاکستان میں رہتے ہیں جو ماضی کی جیتے ہیں بڑے تھے پاکستان میں کون ہے پاکستان میں پاکستان کا ملک ہے ہی نہیں نا یہ تو جب تک یہاں پر حکومت ہے یہاں حکومت خود ہوئے تو باہر چلے جائیں گے ان کا پاکستان سے رشتہ ہی نہیں ہے تو یہ کیوں کریں گے سر آپ جیسے پیارے لوگ اس ملک کے اندر موجود ہیں الحمدللہ آپ خدمت کر رہے ہیں اسی طرح سے خدمت کرتے رہی ہیں خدمت کرنی نا خدمت کرائی جا رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ ریلٹی ہو سکتا جب تک میرا بندہ میرے بندے کام میں لگا رہے گا میں پروردگار اس کا کام خود کروں گا تو اللہ تعالیٰ ہمارا کام خود کر رہا ہے ہم کام نہیں کر سکتے دو دو لاکھ افراد کے حلق میں کچھ ڈال دینا یہ صرف رب کے شعبہ ہے کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ماشاءاللہ بس سلانی اسی طرح خدمت کرتا رہے اور میں بھی عوام سے بھی کہوں گا سلانی کے ہاتھ تو وہ مضبوط کیجئے اور اس طرح یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا نعمت ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے ادارے موجود ہیں رزوان جعفر کو اجازت دیجئے دیکھتے رہی پروگرام ہمارا پاکستان